اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ مبارک وسلم اللہمارین الحق حق ورزقنا اتباعہ وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اچتنابہ آج آپ سے بڑے ایک اہم اور لیکن تھوڑے سے ایک انٹروورشل ٹاپک پہ بات کرنی ہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز اپیئر ہوئی ہیں جن میں کچھ جو مشہور لوگ ہیں ان کی آوازیں ڈال کے اور کچھ ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں جو انہوں نے نہیں کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اے آئی سے اب یہ پوسیبل ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کی آواز جنریٹ کر لیں حالا اور اس کی طرف سے کوئی بات کہہ دیں جو اس نے کہی ہی نہ ہو تو کچھ لوگوں نے مفتی محمد اسماعیل مینک ڈاکٹر زاکر نائک نمان علی خان اس طرح کے لوگوں کی طرف سے کچھ لیکچرز فیک لیکچرز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی ہیں کہ مفتی مینک نے محمد قاسم بن عبدالکریم کو سپورٹ کر دیا کہ یہی امام آ دی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ویڈیوز یہ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ مفتی مینک تک بھی پہنچی اور مفتی مینک نے پھر آج ٹویٹ بھی کیا اور سوشل میڈیا پر انسٹیگرام پر ایک محمد قاسم بن عبدالکریم کے خلاف ویڈیو بھی بنا دی اب اس سے پہلے کہ میں مفتی مینک کی وہ جو انہوں نے سپیسیفک باتیں محمد قاسم بن عبدالکریم سے اسوسیئیٹ کی ہیں میں ان سے جو گزارشات ہیں وہ اپنی رکھتا ہوں سامنے اور ان کی ان باتوں کا بھی ہم ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے کچھ گزارشات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں جن لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق کا پیغام جھوٹ بول کے پھیلا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی غلطی ہے حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں اس چیز کی ایڈوائز کی ہے اور قرآن ہمارے لئے میشہ لے راہ ہے اس کے پر ہم نے عمل کرنا ہے سورة البقرہ آیت نمبر بیالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دے گڑھ مٹ کر دے سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر دے گڑھ مٹ کر دے اگر دیکھیں آپ دودھ ہو ایک کلو دودھ ہو دو کلو دودھ ہو دس کلو دودھ ہو ایک ڈرم ہو پورا دودھ کا اور آپ اس کے اندر ایک کترہ بشاب کا ڈال دیں ایک کترہ ایک زرہ ایک ٹکڑہ گھوبر کا ملا دیں تو کیا وہ دودھ پاک رہے گا وہ دودھ پینے کے قابل رہے گا وہ ایک کترہ بشاب کا اور وہ ایک ٹکڑہ گھوبر کا وہ اس پورے پاک پاکیزہ چیز کو نپاک کر دے گا گندہ کر دے گا وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا اسی طرح جو حق بات ہے اس کے اندر اگر آپ باطل کو ملا دیں جھوٹ کی آمیزش کر دیں تو وہ ساری کی ساری حق بات جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوتی ہے پورا کا پورا آپ کا نیریٹیف خراب ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ولا تلبس الحق قبل باطل حق کو باطل کے ساتھ بلکل مکس نہ کرو سچ کو جھوٹ کے ساتھ بلکل نہ ملاو اور حق بات پھیلانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لینا جائز نہیں ہے اسی آیت کی روشنی میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عالی عمران میں فرمایا کہ فَنَجْعَعَلَ اللَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ جائیں کہ تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں اور پھر سب اللہ کی لانت بھیجتے ہیں جھوٹوں کے اوپر تو جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت ہوتی ہے قرآن کے یہ الفاظ ہیں اور محمد قاسم بن عبدالکریم کا جو پیغام آپ پھیلا رہے ہیں امام مادی کا جو آپ میسج پھیلا رہے ہیں ان کے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ قاسم جو تمہیں جھوٹا کہتا ہے کہ تم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو اس کو بولو کہ تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں میں بھی آتا ہوں اور سب مل کر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں اور لانت کا مطلب پھٹکار ہوتی ہے دنیا میں بھی نشان عبرت اور آخرت میں بھی نشان عبرت اللہ نہ کرے اگر آپ یہ جھوٹ بات پھیلا کر نہ کرے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ حق بات کر رہے ہیں تو اللہ کی اور اللہ کی مخلوقات کی امام المادی کی لانت کے مستحق نہ کہیں آپ ہو جائے اللہ نہ کرے ابھی تک جس کسی نے یہ کام کیا ہے آئی ہوپ کہ انہوں نے یہ کام اچھی نیت سے کیا ہوگا انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اس سے ذرا بات پھیلے گی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ اللہ کی لانت آپ پہ نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ اس کو اوپر انسسٹ کریں اور جھوٹ کر سہارا لیں تو اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نراز نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی لانت نہ پڑ جائے بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جس نے بھی یہ فیک ویڈیوز بنائی ہیں ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں توقل کی کمی بھی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پہ توقل کر دی اللہ پہ ٹرسٹ کیا اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہمیں کسی سکولر کی کسی مشہور سلیبریٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے تو بات نہیں پھیلے گی کل تک مجھے اور آپ کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا ہے کہ ابھی وہ پچھلے دنوں یہ اپنی ٹیم ہماری صرف ریلائز کر رہی تھی تو 20 to 25 ملین ویوز پر منت صرف ہمارے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی اللہ تعالیٰ نے بات پھیلا دیا ہے تو ہمیں اللہ نے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اللہ نے آپ کو مشہور کر دیا یا کل تک جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی اور کا سہارا لیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مفتی مہنگ کو چوز نہیں کیا حق کی بات پھیلانے کے لئے تو آپ کو نہ ہوتی ہے زبردستی مفتی مہنگ کو گسیٹنے کے لئے اگر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر زاکر نائک کو نمال علی خان کو سو فار چوز نہیں کیا کہ وہ حق کی بات پھیلائے تو آپ کیوں زبردستی اللہ کے کام میں ٹانگڑا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بتا رہے ہیں کہ مفتی مہنگ سے کام کروا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بتا رہے ہیں کہ نمال علی خان اور ڈاکٹر زاکر نائک کے میں ضرورت ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ غنی ہے اور تم لوگ فقیر ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ غنی ہے تم لوگ فقیر ہو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ کی ضرورت ہے مفتی مہنگ کو اللہ کی ضرورت ہے نمان علی خان کو اللہ کی ضرورت ہے عویس نصیر کو اللہ کی ضرورت ہے امام مہدی کو اللہ کی ضرورت ہے تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پر توقل کریں جب اللہ تعالیٰ کے پر توقل کریں گے سے کچھ سی ہے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اگر تو وہ چاہے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر آپ اپنی چاہت سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو اس میں کھپا دے گا نعوذ باللہ زمان نعوذ باللہ آپ کو لگے گا کہ پھر کام نہیں ہو رہا یہ کام اللہ کا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے کسی کو اس سے ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کے جداد بنگلے نہیں بن رہے جتنے بھی لوگ اس کام میں ہیں مشکل سے روٹی پانی کھاتے ہیں دن کا گزارہ کرتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے دوسرا وہی دھو دھو کے پہنتے رہتے ہیں تو جب آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا کام سارا اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیں اور جن لوگوں کو اللہ نے چوز نہیں کیا حق کے کام کے لیے آپ ان کو زبردستی گھسیٹیں اور نعوذ باللہ اللہ کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہمیں فلان فلان بننے کے کام کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لانت کا مستحق خود کو نہ بنائیں اور حق کو باطل کے ساتھ گھڑ مڈ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کریں پہلی بات یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں دوسری بات اب آ جاتے ہیں مفتی محمد اسمائل مینک کے طرف جنہوں نے ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے کچھ عجیب سی باتیں کر دیں اور سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ویڈیو ڈالی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی مجھے بڑی عجیب لگی کہ انہوں نے کہا کہ we scholars from all around the world خود کو scholar انہوں نے کہا اور بڑا اس کے اندر ایک pride نظر آیا دیکھیں یہ بڑی بڑا ہی sensitive matter ہے مفتی صاحب میری کوئی اوقات نہیں ہے میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں اس کو advice نہ سمجھیں گزارش ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں scholar ہوں میں علم والا ہوں تو اللہ تعالی کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے محبوب نبی کے لیے بھی یہ پسند نہیں آیا اور فرمایا کہ جاؤ خضر کے پاس علیہ السلام کہ میرا فلاں بندہ ہے جس کو میں نے خاص علم سکھایا ہے تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرا علم زادہ ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ باتیں سکھائی دی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی زمائی نہیں آ رہی تھی تو اس لیے خود کو scholar کہنا بڑی بات ہوتی ہے بڑا بول ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے آئی ہوپ آپ کو اپنی غلطی کو realize کریں گے اور اللہ تعالی سے توبہ استغفار کریں اور سب سے پہلے میں مجھے اللہ تعالی تعالی توفیق دے کہ کبھی کوئی ایسا بڑا بول ہماری زبان پر ہمارے دل میں بھی نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کے دعا کیا کرتے تھے اللہم جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی آئینی ناسی کبیرا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے مجھے شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری آنکھوں میں نیچا کر دے آنکھوں میں اکیر کر دے ادنا کر دے لیکن مجھے دوسروں کی آنکھوں میں دوسروں کے سامنے بڑا یہ تا فرما دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے لیے بعد از خدا بزرگ توی اللہ تمام جہانوں کا مالک خالق مالک رازق ہے سب سے اول ہے سب سے آخر ہے تمام اختیارات کا مالک ہے اللہ لیکن مخلوقات میں اللہ تعالی نے سب کو سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت اور مقام دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد خاتم النبیین کو دیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد مخلوقات میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ وہ خود یہ دعا کرتے کہ مجھے میری نظروں میں ادنا دکھا لیکن لوگوں کے سامنے میری عزت بڑھا دے لیکن میں خود کو بڑھا نہ سمجھوں اور ہم نعوذ باللہ ہم کو ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی عام لوگ ہیں مطلب مجھے اللہ تعالی تھوڑی سی مشہوری دے دے تو میں یہ سمجھنے لگ جاتا ہوں دل میں آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ میں بڑی چیز ہوں بڑی واوا اور یہ بڑا سکولر ہوں اور یہی حال باقی سکولرز کا بھی مطلب باقی سیلیبرٹیز کا ہے یا ایڈوائزر ٹیچرز کہہ ٹیچر کہہ لیں خود کو سٹوڈنٹ کہہ لیں سکولر نہ کہیں ہم کچھ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی آینی صغیرہ کہ اے اللہ مجھے سبر کرنے والا بنا دے شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری آنکھوں میں حکیر کر دے اگلی بات بھی نہ کریں وجعلنی فی آینی ناسی کبیرہ کہ اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا دکھا دے کیوں بھئی ہم کیوں لوگوں کی نظروں میں بڑے ہوں اللہ جس کو چاہے بڑائی اتا کرے اللہ جس کو چاہے آجزی اتا کرے اللہ جس کو چاہے شورت اتا کرے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمنامی اتا کرے تو اتنی دعا کریں یہ آخری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا مجھے اپنی آنکھوں میں حکیر اور ادنہ کر دے تو یہ سکولر والی بات ہے آپ اپنی مسٹیک ریالائز کریں گے اور اپنے الفاظ سوشل میڈیا سے بھی واپس لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے دوسری بات آپ نے یہ کی کہ محمد قاسم کا نام لیے بغیر کہ یہ اے آئی ویڈیوز جو بنوارے ہیں کہ یہ فیک اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور یہ کہا کہ کلیم کر رہے ہیں کہ امام مہدی ہیں یہ تو یہاں پہ آپ نے جو بہتان آپ کے اوپر کسی شرارت کے والے نے بھی لگایا ہو سکتا ہے نا لگایا ہو کہ جو محمد قاسم کے مخالف ہیں ان میں سے کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہو کہ شرارت کریں اور آپ کے اوپر آپ کے بارے میں فیک ویڈیو ڈال دیں تاکہ آپ محمد قاسم کی مخالفت کریں تو اگر یہ کسی شرارت کسی نے کی اور کسی تھرڈ پرسن نے یہ ویڈیو بنائی ہو تو دین یو فیل فور اٹ آپ نے تو وہ غلطی کر دی اور آپ نے ساتھ میں وہی غلطی کی جو آپ کو لگا کہ محمد قاسم نے کی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نہ میرے پاس ہے کہ یہ محمد قاسم نے خود ویڈیو بنائی یا بنوائی we don't know کہ کس نے بنائی کسی تھرڈ پرسن نے بھی بنائی ہو سکتی ہے کسی محمد قاسم کے ساتھیوں میں سے بھی کسی نے نادانی میں بنائی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ساتھی بوتان لگا دیا کہ محمد قاسم claimed himself امام مہدی نام آپ نے نہیں لیا لیکن آپ نے اسی پرسن کا کہا جس کا ویڈیوز کا ذکر کر رہے تھے تو یہ آپ نے بوتان وہی لگا دیا جو آپ کو خود کمپلین کر رہے ہیں آپ کی کمپلین بلکل صحیح ہے کہ فیک ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی لیکن یہ آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے بوتان لگا دیا کہ محمد قاسم نے امام مہدی claim کیا ہے محمد قاسم نے امام مہدی بالکل بھی claim نہیں کیا بلکہ میں سوشل میڈیا کے اوپر کب سے شور مچا رہوں کہ یہ محمد قاسم ہیں سارے دیکھ لو انہوں نے امام مہدی بننا ہے اور میں جس جس کو کہہ رہا ہوں کہ استخارہ کرو اللہ تعالیٰ انہیں خوابوں میں دکھاتا جا رہا ہے کہ محمد قاسم نے امام مہدی بننا ہے تو اب ایک ٹیم کریئٹ ہو گئی ہے اتنے لوگ ہو گئے ہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب میری وجہ سے یہ آئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ریالائز کیا ہے میری طرح کہ محمد قاسم نے امام مہدی بننا ہے فیوچر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں میں گائیڈ کیا ہے میں نے ذرا تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے اور لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے تو یہ clarify کر لیں کہ محمد قاسم نے خود کو کلیم نہیں کیا بلکہ میں اور کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تائید آتی جا رہی ہے کہ جو بھی استخارہ کرتا ہے اس بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے تو آپ نے وہی گلتی پہلی گلتی سکولر آپ نے خود کو کا دوسری گلتی آپ نے یہ کی کہ آپ نے بہتان لگا دیا جو بہتان کی آپ خود کمپلین کریں وہی آپ نے خود بہتان لگا دیا جو بہت بڑی گلتی ہے تو آپ نے خود ہی وہ سکولر کا کلیم کو ڈینائے کر دیا سکولر وہ ہے عالم وہ ہے کہ جو عمل بھی کرے تو آپ سے خود گلتی ہوئی گلتی انسان سے ہو جاتی ہے I hope کہ you will realize your mistake اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور پبلی کری اس کو کریکٹ کریں گے جو غلط انفرمیشن آپ نے دی ہے کہ محمد قاسم نے خود کلیم نہیں کیا ٹھیک ہے جی تیسری بات آپ نے یہ کی کہ کہ امام المہدی would not need ٹک ٹاک انسٹائیگرام یوٹیوب اور ایڈر سوشل میڈیا اور he would be very fluent in Arabic تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو امام مہدی ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز نہیں کریں گے اور یہ آپ نے کس حدیث سے ڈرائیو کیا کہ امام مہدی کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر آئیں گے اور تلوار لے کر آئیں گے اور کوئی ٹکنالوجی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت انفرمیشن دی ہے بہت معلومات دی ہیں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اور آپ کے فالر سوشل میڈیا بہتنے زیادہ ہیں آپ کو یہ چیز ریالائز کرنی چاہیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی طرف سے کسی اصلاح کرنے والے کو بھیجتا ہے چاہے وہ کوئی نبی ہو چاہے وہ کوئی رسول ہو چاہے وہ کوئی مجدد ہو چاہے وہ کوئی ولی ہو وہ اللہ کی طرف سے اگر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے اصلاح کا تجدید دین کا کام کرے تو انیشلی لگتا ایسے ہے کہ وہ بلکل ہی باقیوں سے کم تر ہے تو اسی وجہ سے میٹیریل رکھنے والے لوگ اس کی بات کی طرف دھیان نہیں گے دیتے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے تو اس کی اگزیمپل دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں اس وقت دنیا میں بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے فارمل فوجیں ہوتی ہیں زریں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا قلعے ہوتے ہیں منجنی کے منجنی کے تو شاید نہیں ہوں گی قلعے تھے اور پتہ نہیں بڑی اس وقت میں دور میں سونے چاندی کے کنگن اور بہترین تھنڈے گرم ان کے ہوادار محلات ہوتے تھے وہ سب کچھ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں بھیجا لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو سکسیس دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے صحابہ خلافت راشدہ دنیا کے ان کونوں میں پہنچتی ہے جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے تو رسول اللہ کا دین بداؤٹ میٹیریل رسورسز بھی غالب آ جاتے ہیں اور وہ میٹیریل رسورسز بھی پھر صحابہ کے قدموں میں گرائے جاتے ہیں کسرا کے کنگن سراکہ کو پہنائے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایونچلی جو میٹیریل سکسیس ہے وہ آ جاتی ہے سٹارٹ ہوا بالکل ہمبل بیگننگ سے اور ایونچلی اللہ تعالیٰ نے میٹیریل سکسیس بھی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت بہت چرچہ تھا تو وہ جو جادو گھر تھے انہوں نے اپنی رسیاں پیش کی اپنی رسیاں سامنے رکھی اور وہ سامپ ان کے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر موجزہ عطا کیا لیکن وہ اسی طرح کا تھا جیسے اس دور میں جو چل رہا تھا جس کو اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں انٹیلیکچول کرنسی جو اس دور کی تھی وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا فرمایا اور فتح عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو پھر حضرت سلم یعنی وہ اس دور کی جو چیز تھی وہ موسٹ ایڈوانس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گے بندے کو ملی اور یہی معاملہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ وہ آئرن اور جو تلواریں بنانے کا فن ہے وہ اس دور میں عروج پہ تھا تو حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا کر دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگل جاتا تھا ڈھل جاتا تھا پلیڈو کی طرح بن جاتا تھا وہ اس سے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے موجزہ تھا اس دور کا تو اب یہ کہیں کہ عضرت دعود علیہ السلام نے لوہے کی زریں کیوں بنائیں زنجیریں کیوں بنائیں اور وہ کیوں ہاتھ سے کام کر کے وہ کرتے تھے وہ کیوں نہیں تلوار لے کر گھوڑے پہ جاتے تھے اور وہ کیوں ہاتھ سے کام کریں اس دور کے ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس کیوں تھی ایسا نہیں ہے پھر سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تخت عطا فرمایا کہ جو ہواوں کے دوش پر اڑتا جاتا تھا عضرت سلمان علیہ السلام اللہ نے ایسا محل عطا فرمایا کہ وہ اس کا فرش بھی ایسا تھا کہ جیسے نیچے پانی ہو اس دور کے موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی میٹیریل سکسیس انٹیلیکچول کرنسی عضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھی عضرت دعود علیہ السلام کے پاس تھی عضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی تو یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کبھی کبھی بندہ فیکٹ ریلائز نہیں کر رہا ہوتا لہٰذا امام المادی اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ محمد قاسم ہیں جو کہ آپ بالکل غلطی پر ہیں لیکن آپ یہ ریلائز کریں کہ اس چیز کو آپ مانیں کہ جب بھی امام المادی آئیں گے اس دور کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس دور کے میٹیریل مینز کو وہ یوز کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں ٹک ٹاک اور انسٹیگرام اور فیس بک یوز ہو رہی ہے یوٹیوب یوز ہو رہی ہے اور امام مادی گھوڑا لے کے تلوار پہ جا رہے ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کر جا رہے ہوں بلکہ امام المادی جو بھی اس دور کے مینز ہوں گے انہیں کے ذریعے دعوت پھلائیں گے اہلحاق ان کے ساتھ ہو جائیں گے ایونچلی اللہ تعالیٰ اتنی سکس اتا فرمائے گا کہ اس دور کے ایٹومک بامز ہیڈروجن بامز میزلز اور جتنے بھی ایڈوانس سسٹمز ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ امام المادی کو سکس اتا فرمائے گا اور دنیا کے سپر پاورز کو اللہ تعالیٰ زیر کروائے گا امام المادی سے اور آج کے دور میں جو کہ امام المادی آ چکے ہیں ظہور ہو چکا ہے بیعت کا وقت ابھی آنا ہے تو آج کا جو بات پھیلانے کے مینز ہیں اگر وہ اخواروں کے دور میں رسائل کے دور میں آ جاتے تو ان سے پھیلتی آج آگئے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ سے پھیل رہی ہے اور ایونچلی وہ میٹیریل سکسس اور وہ ساری چیزیں بھی امام المادی کو ملیں گی اور پھر غزوات الحند بھی ہوگا اور پھر سپر پاورز کو امام المادی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے شکست دیں گے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا تو یہ آپ کی بہت بڑی گلتی ہے کہ امام المادی تلوار لے کر گھوڑے پر آئیں گے جو بھی اس دور کی ٹکنالوجی ہوگی اسی پہ انہوں نے آنا ہے آج کی دور کی ٹکنالوجی کو بھی وہ کیونکہ وہ آ چکے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تین باتیں ہوگئیں چوتھی بات کہ آپ نے یہ کہا کہ امام المادی عربی میں بہت فلوینٹ ہوں گے تو میں نے تو کافی ڈھونڈا ہے اگر کوئی حدیث آپ کو اس بارے میں معلوم ہے تو مجھے بھی بتا دیں کہ امام المادی عربی میں بہت فلوینٹ ہوں گے اس بارے میں کوئی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کوئی روایت موجود نہیں ہے آپ امپلائی بھی نہیں کر سکتے کہ امام المادی عربی میں فلوینٹ ہوں گے جو بھی اس دور کی اس مقام کی لینگویج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اصلاح کرنے والے کو بیچتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی زبان بولتے تھے عبرانی زبان حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی زبان بولتے تھے عبرانی زبان جس کو آج ہبریو کہا جاتا ہے جو کافی چینج ہو چکی ہے لیکن وہ عبرانی زبان کے مختلف ویریانٹس تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو بنی اسماعیل میں بھیجا گیا تو اب بنی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ عبرانی کیوں نہیں بول رہے ہیں ہماری تو کتاب ابراہمینی زبان میں ہے تو وہ عرب میں آئے تھے تو انہوں نے عربی بولنی تھی اسی طرح امام المادی مشرق میں آنے ہیں ثمت اطلور آیات و سودی من قبل المشرق فبایعوہ ولو حبن علی السلج فانہو خلیفت اللہ المادی مشرق کے جانب سے امام المادی نے آنا ہے خراسان کے پہلے کی سرزمین سے آنا ہے لا الہ الا اللہ کی سرزمین سے آنا ہے مدینہ سانی کی سرزمین سے آنا ہے تو انہوں نے وہیں کے زبان بولنی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں جہاں وہ پلے بڑے ہیں تو وہ اردو زبانی بولیں گے عربی کی جب ان کی اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے گا کیونکہ قرآن عربی میں تو یہ بھی آپ کی بڑی غلطی ہے اس سے بھی پھر پانچویں اور آخری بات آپ نے یہ کی کہ وہ کلین شیفڈ ہیں تو حضرت اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑا بول اور بڑی سوچ نہیں ہونی چاہیے دل میں بھی آجزی ہونی چاہیے یہ تو بہت آسان تھا اگر کسی نے جھوٹا کلیم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے داڑی رکھ لے اگر جھوٹ بولنا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو داڑی سے اگر لوگ مائل ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتے ہیں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ بندے کی داڑی ہے کے نہیں تو بہت آسان ہے محمد قاصم آج داڑی رکھ لیں اور سب لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیں لوگ کہیں گے یار چلو یہ تو باشرہ تو ہے جو بندہ بچنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے امام مہتی نہ کہیں وہ ہی ایسے کرے گا وہ کہے گا یار کچھ ٹھیک ہے ایسی گناہ کبیرہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے میں شیو کر دیتا ہوں اللہ تعالی مجھے معاف کرے گا کم از کم لوگ مجھے فالو تو نہ نہ کریں مجھے کسی عدے پہ تو نہ بٹھا دیں میرے اوپر وہ بوجھ تو نہ نہ پڑھ جائے جو پوری امت کا یا خلافت کا بوجھ ہے تو وہ اگر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو لہٰذا میں اپنا حلیہ ایسا رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے تنفیوز رہے مجھے نہ بچانے جب تک میں بچ سکتا ہوں اس جمعہ داری سے بچوں تو یہ الٹا ان کی فیور میں جاری ہے یہ چیز کہ شیو کرنا یہ بالکل کوئی چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے تو دوسری بات یہ ہے کہ حدیث خریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے تو اصلاح کس چیز کی ہوتی ہے کوئی غلطی کتائی کمی ہوتی ہے تو اسی کی اصلاح ہوتی ہے تو جو اگر ان کی داری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رکھوا دے گا اگر وہ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شریع لباس بنا دے گا جبا پہنانا اللہ نے یا وہ عربی توک ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ پینانا ہے وہ پینانا دے گا جو اللہ کو منظور ہوا وہ پینانا دے گا لیکن ظہر ہے وہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی اصلاح ہونی ہے تو وہ اصلاح کے بعد اس اخلاق پہ اس مقام پہ پہنچیں گے جو امام المادی کا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ایک آخری بات آپ سے ضرور کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے صورت الحجرات میں فرمایا کہ کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے کوئی جھوٹا بندہ خبر لے کر آئے یا کوئی ایسا بندہ کوئی خبر لے کر آئے جس کے اوپر تم ٹرسٹ نہیں کر سکتے جس پہ تمہیں شک ہے تو فتبینو تو ذرا ویریفائی کر لیا کرو ریسرچ کر لیا کرو یہ نہ ہو تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں ریگریٹ ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی یہ ابھی تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ اے آئی ویڈیوز کس نے بنائی ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ محمد قاسم نے بنائی آپ نے یہ امپلائی کیا کہ یہ محمد قاسم نے خود بنائی اور وہ فیک امام ایدی کلیم کر رہے ہیں آپ کو یہ ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ ویڈیوز کس نے بنائی اور یہ بوتان آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا یہ بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ پوری لسٹ ہے جو آپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی کی اور آپ کا جو انسٹیگرام پہ پھر آپ نے لائیو آکے کہا وہ بہت ساری غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں مجھ سے آپ سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری غلطیاں کو معاف فرمائے میری اصلاح فرمائے اور آپ سے بھی غلطی اگر ہو گئی ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں پبلیکلی آپ نے محمد قاسم کے اوپر بوتان لگا دیا ہے تو آپ پبلیکلی آئیں اور اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ میں نے غلط بوتان ان کے اوپر لگایا ہے انہوں نے خود امام عدی کلیم نہیں کیا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ فیک ویڈیوز انہوں نے خود بنوائی ہیں اور باقی جو میٹرز بھی آپ نے امام عدی سے اسوسیئیٹ کی ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ حدیث اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا آپ کی بات کو حدیث سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ امام عدی سے وہ چیزیں سے اسوسیئیٹ کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں سکھائیں تو I hope you would realize your mistake انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارین الحق کا حق کا ورزقنا اتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد